موسیقی کنسٹرکٹ آف انٹیلیجنس انٹیلیجنس کا لفظ ہم سب بہت استعمال کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں پر فارمنس کے حوالے سے کرتے ہیں بیہیویر کے حوالے سے کرتے ہیں شابش دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑے ذہینوں انٹیلیجنس جو ہے وہ آئی کیو ٹیسٹ کے ذریعے میئر ہوتا ہے یہ کسی انڈیویجویل کی کپیسٹی ہے کہ وہ کتنی بات کی ریزننگ کر لیتا ہے ٹو این ٹو پور ریزننگ ہے پرابلم سالف کیسے کرتا ہے اور نیا نولیج جو ہے اس کو کس طرح ابزورپ کرتا ہے جو چینجنگ انوائرمنٹ میں اس کو مل رہا ہے یا فیکسٹ انوائرمنٹ میں مل رہا ہے جب کوئی کسی نئی جگہ جا کے جلدی سے کچھ سیکھ لیتا ہے تو وہ انٹیلیجنس کی نشانی ہوتی ہے اگر موسم بدل ہے تو آپ اس کے حساب سے خود کو کوئی ایڈیسٹمنٹ کرتے ہیں یہ بھی ایک جنرل ریلنگ ہے جو انٹیلیجنس لوگ جلدی کر لیتے ہیں آنے والی صورتحال کو بھاپ لیتے ہیں تبدیلی کرنے میں آسانی ہوتی ہے نئے نولیج کو ابزورپ کر لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں انٹیلیجنس یہ نہیں ہے کہ آپ کو پرانی انوائرمنٹ کے بارے میں کیا پتا ہے انٹیلیجنس یہ ہے کہ آپ نئے محول میں نئے حالات میں نئے انوائرمنٹ میں کس طرح کیا کریں گے کیٹل نے انٹیلیجنس کے دو فیکٹرز بنائے ایک کرسٹالائز اور ایک فلویڈ کرسٹالائز وہ ہوتی ہے جو کہ ہمارے اندر بن چکی ہوتی ہے پکی ہو گئی ہوتی ہے فلویڈ وہ ہوتی ہے جو بدلتی رہتی ہے فلویڈ انٹیلیجنس پرابلم سالونگ میں استعمال ہوتی ہے کیونکہ صورتحال نہیں ہے تو اسی برتن میں ڈھلنا ہوگا جیسے گلاس میں پانی ڈالیں تو وہ ایک فلویڈ ہے اسی میں ڈھل جاتا ہے تو فلویڈ انٹیلیجنس اوور دا پیریوڈ آف ٹائم بڑھ سکتی ہے اور اس کے نئے نئے استعمال ہوتے ہیں انٹیلیجنس کے لیے کئی ٹائپس آف انٹیلیجنس دیکھ ہی گئی ہیں مثلا انٹیلیکچول ایبیلیٹی جس میں ہماری نمبرز ہیں میموری ہے وکیبلری ہے ایموشنل انٹیلیجنس دیکھ کے بہیف کرنا جلدی اسے میں نہ آنا اور جلدی فرسٹیٹ نہیں ہونا یہ سارا کچھ ایموشنل انٹیلیجنس ہے اس کا ذہنی انٹیلیجنس سے تعلق نہیں ہے کچھ لوگ بہت ذہین ہو سکتے ہیں لیکن بہت بے سبرے ہو سکتے ہیں بہت ذہین ہو سکتے ہیں لیکن بہت کم ظرف ہو سکتے ہیں تو ایموشنل انٹیلیجنس ایس ایڈیفرنٹ ٹائپ آف انٹیلیجنس سوشل انٹیلیجنس یہ ہوتی ہے کہ ہم محول میں لوگوں کے ساتھ کتنی سمجھداری سے چلتے ہیں وربل بھی ہوتی ہے یعنی جن کا الفاظ سے تعلق ہو اور نون وربل بھی ہوتی ہے جیسے سائیکل چلانا سیکھ لینا جلدی کوئی کام کرنا سیکھ لینا کوئی ڈرائنگ کر لینا آئیکیو ٹیسٹ میں کیا کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں نمبرز میموری یعنی آدھاش چیز کو سمجھنا فگر بناو ہے اس کا اپنے کپ کا ایک چیز مسنگ کر دی تو اس کو کمپلیٹ کر لینا ڈور ہے اس کا نوب نہیں ہے اوبجیکس کو سمجھنا یاد رکھنا آپ کو زبان کتنی آتی ہے الفاظ کتنے آتے ہیں کتنی سپیٹ سے آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور کتنی ایکیوریسی سے یعنی درست کرتے ہیں وغیر ایرر کے مثلا یہ ایک فیکٹ ہے who won the nobel plies last year what's the product of 11 and 88 what does the word serendipity means these are all tests of crystallized intelligence جو آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے وہ ایک پیٹرن ہے بلیک سکوئر کا جو ایک گریڈ میں موف کر رہا ہے اور آپ اگر یہ انڈسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ 2 into 2 لوگو بلوک ہے جس میں 2 into 4 بلوک میں فٹ ہوتا ہے تو بغیر کسی پہلے کے ایکسپیرینس کے آپ اس کو نتیجہ نکال کے اور پیٹرن دیکھیں گے کہ یہ یہاں ہیں تو یہاں فٹ ہوتا ہے یہ fluid intelligence ہے اور یہ نئے problems میں کام آتی ہے یہ intelligence کچھ test ہے جو کہ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں slowson intelligence test ہے مثلا اس میں ایک سوال ہے بلکل 5 سال کی عمر سے ہم وہ پوچھ سکتے ہیں کیلے اور مالٹے میں کیا چیز ایک جیسی ہے تو کوئی جواب دے گا کہ دونوں کھانے کی چیزیں ہیں اور کوئی جواب دے گا دونوں fruit ہیں جو جواب دے گا کھانے کی چیزیں ہیں اسے ایک نمبر ملے گا بات تو درست ہے لیکن جو کہے گا دونوں fruit ہیں وہ ایک step آگیا ہے تو اسے دو نمبر ملیں گے تو اس طرح IQ test جو ہے اس میں items ہوتی ہیں vocabulary کے بھی ہوتے ہیں جیسے ابھی میں نے بتایا کہ فلان لفظ کا کیا مطلب ہے یہ center میں اور right پہ وہ سارا چارٹ ہے ways, wessler intelligence scale یہ بچوں کا بھی ہوتا ہے بڑوں کا بھی ہوتا ہے اس میں دو ہے ایک verbal ہوتا ہے ایک non-verbal performance scale اس کو کہتے ہیں اس کے اندر figures ہوتے ہیں اس میں puzzle ہوتے ہیں اس میں digits یا forms ہوتی ہیں کوئی object ہوتا ہے اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ اس دروازے کا handle missing ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں جبکہ جو verbal ہے اس میں الفاظ ہوتے ہیں maths ہوتی ہے اور اس کے vocabulary کے علاوہ اس کے اندر کئی دفعہ چیزوں کے نام لینے بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ IQ test ہیں یہ باہر بنے ہیں زیادہ تر اردو میں بہت کم translate ہوئے ہیں ہم اس کو compare کرتے ہیں کہ اگر میں چودہ سال کا بچہ اس test پہ یہ نمبر لیتا ہے تو بیس ہزار جو اور بچے ہیں چودہ سال کے وہ اس میں کیسا perform کرتے ہیں پھر IQ کا ہم ایک score نکال لیتے ہیں اگر وہ پچاس بچوں سے بہتر کرتا ہے تو وہ 50 پہ ہے ٹھیک ہے ساٹھ بچوں سے بہتر کرتا ہے تو وہ 60 سے above ہے 90% یا نوے فیصد بچے جو ہیں اس test کا وہ سوال درست کرتے ہیں اور وہ بھی وہ درست کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف 10 فیصد ہیں جو کہ ان کو وہ سوال نہیں آتا تو یہ ایک پورے norms بنتے ہیں standardized ہوتے ہیں اور پھر اس کا ہم ایک score نکال لیتے ہیں وہ ہم یہ بتاتا ہے کہ کوئی اپنی زہانت میں باقیوں کے برابر ہے ان سے کم ہے یا ان سے بہتر ہے ہم بات کر رہے تھے verbal اور nonverbal کی یہ جو test ہے اس کا نام ہے ravens progressive matrices یہ nonverbal test ہے کوئی کسی کو انگلیش نہ آتی ہو اردو نہ آتی ہو کسی اور زبان جانتا ہو آپ نے اس سے سوائے اس کے کہ یہ test آگے رکھنا ہے اور اس کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو اوپر ایک بلوک خالی ہے اس کے اندر نیچے والوں میں سے کون سا figure fit ہوگا اور اس کو آپ guess کرنا ہوتا ہے آپ نے تو یہ ایک nonverbal test ہے اس میں simple بھی ہوتے ہیں اور اس کو کچھ دیکھنا پڑے گا تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ اس میں سے کون سا figure ہے جو باقی تین اور تین چھے اور دو آٹھ میں نہیں ہے اور logically اس میں چل کیا رہا ہے پہلی line میں تینوں سیدھے ہیں دوسری یعنی vertical ہیں دوسرے میں سارے horizontal ہیں تو تیسرے میں end پہ جو آئے گا وہ diagonal ہوگا تو آپ صرف diagonal کو دیکھتے ہیں پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ diagonal میں کون سی فارم ہے جو نہیں تھی یہ ایک reasoning ہے اس کا زمان سے تعلق نہیں ہے اس کا pictorial reasoning سے تعلق ہے اور یہ ایک طرح perceptual ability یعنی دیکھنے کی صلاحیت اور intelligence دونوں کو test کرتا ہے